وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ سورہ حجرات کہہ لَوْ يُطِعْكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَيْلِكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اور اگر وہ بہت ساری باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ اور آگے فرمایا گیا یہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں انہوں نے ایمان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے دنیا میں ایسی جماعت دیکھئے جنہوں نے ایمان کو اپنا محبوب بنا لیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَاِيْلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ایمان کو انہوں نے اپنی محبوبہ بنا لیا ہے ایمان کو انہوں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے اور محبوب کے لیے جان دے دیا جاتا ہے دیکھو کیا کیا نہیں کیا انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اپنا دیار چھوڑ دیا جہاں پلے بڑے وہ شہر چھوڑ دیا بے سہارہ بھاگ کر کے مدینہ آگے ایک صاحب کو ایسے ہیں عبداللہ ظل بجاتے ہیں اللہ اکبر ان کی بیوگریفیا پڑھیں گے تو روکٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ نوجوان ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی لیکن ایمان چھپائے ہوئے تھے کبھی مسئلہ تاں ایمان کو چھپائے رکھنا جائز ہے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے باپ مر گیا تھا ماں زندہ تھی یتیم تھے یہ چچا نے پربریش کی تھی اور بہت پیسہ تھا ان کے پاس چچا نے کافی تائیوش کا سامانے کے لئے مہیا کر رکھ بہت سارے لوگ ایمان لائے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے پائمانے اس صبر لبریز ہو گیا اس لڑکے کا اب تو اللہ ذو البجہ دیند اور بڑی دیرنگ کے ساتھ آئے چچا کے پاس کہا کہ چچا ایک بات بولنا چاہتا ہوں بولو کہا کہ بڑے دنوں سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج آپ ایمان لائے آج ایمان لائے آج ایمان لائے کتنے لوگ ایمان لائے کر کے یہاں تکلیفیں برداشت کی اور یہاں سے چلے گئے لیکن آپ کے دل میں ایمان نے جگہ نہیں پائی میں پہلے ہی ایمان لائے چکا ہوں میں آپ کے ایمان لانے کے انتظار میں تھا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے آپ ایمان نہیں لائیں گے میرا پیمانے سبر لبریز ہو گیا ہے اب میں اپنے ایمان کا یہ قرار آپ کے ساتھ سامنے کرتا ہوں کیا ہے حمد کے دل پر ہیمان لائتا ہے کپڑے اتار دوں گا چاہدہ سے بے دخل کر دوں گا ایک کوری نہیں دوں گا اور جو تیرے بدل پر کپڑا ہے وہ بھی میرا ہے نکال کہا کہ سب کچھ دینے کے لئے تیار مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے اور یہ کپڑا ہڑی اتار دے رہا ہوں انہوں نے کمیس اتاری تو کہا کہ وہ پجھا میں بھی اتار دے ننگے ہو گئے ہوں اور ننگے مادرزاد ننگے جیسے آدمی ماں کے پیر سے پیدا ہوتا ہے یہ نوجوان ننگا ماں کے سامنے آیا ہے ماں نے دیکھے اے یہ کہہ رہے ننگا آ گیا کہا کہ یہ ایسی ایسی بات ہے میں ایمان لائے چکا ہوں چچا کے سامنے ایسی بات کہہ کر کے آ چچا نے میرے کپڑے بھی اتروا لیا ہے ماں نے نگاہ پھیر کر کے کمبل دیا پھیک دیا ان کی طرف کاغوڑ نے ایس کو شرم کی جگہ چھپا لے فورا انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کی ایک اوڑھ لیا اور ایک نیچے باندھ لیا کمبل اور اس کے بعد یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے پیروں میں چھالے آ گئے تھے کئی دنوں کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مجد نبوی میں جا کر کے بیٹھ گئے برا حال ہے بھوک سے پیاس سے راستوں میں پتے کھائے ہیں برا حال ہوت پھٹ گئے تھے نبی نے دیکھا کہا کون کہا کہ ایک مسافر ہے جو شمع رسالت پر فیدہ ہو گیا ہے مکہ سے آ رہا ہوں میرے نام عبداللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذل بجادین کا خطاب دیا دو کمبل کے دو ٹکڑوں والا بے جات مانے کمبل کا ٹکڑا کمبل کے دو ٹکڑوں والا اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان آ کر کے تعلیم وغیرہ حاصل کرنے لگے جنگ تبوک میں جب آپ تشریف لے گئے یہ بھی ساتھ میں تھے وہی انتقال ہو گیا ان کا جنگ تبوک کے موقع پر رات ہی میں ان کو جب دفن کیا جانے لگا قبر جب خودی تو حضرت صدیق حضرت عمر بیلار رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں لازٹین لئے ہوئے ہیں اور ان کو حضرت عمر حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قبر میں اتار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تاقید کر رہے ہیں خبردار آسانی سے اپنے بھائی کو قبر میں لٹاؤ آسانی 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 اور اس کے بعد جب دفن کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ میں عبداللہ ذو البجادین سے جب سے یہ ایمال آیا آج تک راضی رہا ہوں اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے حضرت عبو بکر اور حضرت عمر نے جب یہ سنا رونے لگے عمر کہتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہوئی کہ کاش یا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود انہوں نے سنام کہا کہ کاش آج عبداللہ ذو البجادین کی جگہ مر مر گیا ہوتا اور نبی میرے بارے میں یہ کہتے کہ اے اللہ آج تک میں اس سے راضی رہا ہوں تو بھی اس سے راضی رہ جائے یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اچھا ولیکن اللہ حبابا الیکم علی ایمان ایمان کو انہوں نے اپنی محبوبہ بنائے